وہ چار میچ تھے وہ چاروں کی چاروں لاہور میں منتقل کر دئیے گئے ہیں اور اس سے بہت ساری ہمیں سیکیورٹی جو ہے جو ہمیں انتیس سو تین آزار کل ہمارے پاس پولیس کی آٹھ ہزار تعداد ہے تو ہمارے پاس تین آزار پولیس جو ہے وہ صرف سٹیڈیم اور اس کے راستوں کے لیے اور ائرپورٹ کے اور اس کے راستوں کے لیے لگتی تھی اور اس طرح ہمیں فورس اور ملک موجودہ سیاسی صورتحال کے لیے ہماری فورس جو ہے وہ اس میں ہمارے پاس لفری بہتر ہوئی ہے اور کیونکہ یہ بڑے اہم دن ہیں ہفتے ہیں اور میں پہلے کہہ چکا ہوں پچیس سے لے کے تین چار تاریخ تک چوبیس سے لے کے تین چار تاریخ تک یہ دس دن جو ہیں پاکستان کی سیاست کی بہت گہمہ گہمی کے دن ہیں اس لیے ہم نے پہلے ایک ہزار رینجرز اور ایف سی منگائی تھی اب ہم نے دو ہزار رینجرز جو ہے اور ایف سی ایک ہزار رکھی ہے وہ منگوائی ہے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ پانچ تاریخ کو جو اپوزیشن آ رہی ہے وہ بھی اپنا جلسہ کرے گی اور ستائیس تاریخ کو وزیراعظم عمران خان کی جو ریڈی ہے وہ بھی بھرپور طریقے سے ہوگی ہم پہ کافی ذمہ داری ہیں سیکیورٹی کی اکیس بائیس تئیس چوبیس ہم نے چھوٹی قرار دے دی ہیں اور تئیس کو پاکستان کی تاریخی عظیم افواج کی جان سہاران وطن کی جو اپریڈ ہے اس میں ساری قوم پارٹیسپیٹ کرتی ہے میں خود بھی اس میں دیکھنے والوں میں شامل ہوں گا اور سیکنڈلی ہم نے آئین کے آرٹیکل دو سو بتیس سے لے کے دو سو سنتیس تاریخ کہ جو کچھ سندھ گورنر آس میں ہو رہا ہے جو خرید و فروخت ہو رہی ہے جو لیندن ہو رہا ہے جو ممبروں کو وہاں رکھا جا رہا ہے تو میں ایمرجنسی اور گورنر راج سندھ میں لگانے کا اہامی تھا آج میں نے سمری پرائم نیسٹر صاحب کو پیش کی لیکن اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ابھی بڑے دن ہیں اور مجھے ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ حالات جو ہیں جتنے ایک دو روز پہلے تلخی پہ پہنچ گئے تھے وہ کچھ بہتری کی طرف آ رہے ہیں اور جو پی ٹی آئی کے لوگ نو ہیں بارہ ہیں وہ اپنے علاقوں سے بھی پوچھیں اپنے گھروں سے بھی پوچھیں اور میں ان سے اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ واپس آ جائے اور آئینی اور قانونی جنگ جو ہے اس کے بارے میں فواد چودری صاحب وہ سپوکس پرسن ہے بہتر بتائیں گے کہ وہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں یہ آج کی سیاسی کمیٹی میں فیصلہ ہوا ہے کہ جو ہے سکسٹی تھری اے ون کے لیے اور دوسرے دفعات کے تحت سپریم کورٹ سے ان لوگوں کی بابت جن کے بارے میں پرائیم نیسٹر نے یہ کہا ہوا ہے کہ جس طرح آصف زرداری نے خط لکھا ہوا ہے اپنے اپنے ممروں کو وائیں اسی طرح پرائیم نیسٹر عمران خان نے بھی خط لکھا ہوا ہے کہ ان کے آنے کی ضرورت نہیں ہے جس دن یہ ووٹنگ ووٹنگ کس دن ہوگی یہ سپیکر صاحب فیصلہ کر سکیں گے اگر وہ بیس اکیس کو بلاتے ہیں اس کے بعد سات نو دن ان کے پاس ہیں یہ چار شٹیوں کو کہاں جس کرت کیا جاتا ہے اس کے بعد میں میں کچھ کہہ نہیں سکتا اب بڑا مسئلہ جو ہے وہ وزیراعظم کی ریلی ہے اور وزیراعظم کا جلسہ ہے جو کہ دس لاکھ لوگوں کو انہوں نے کال دی ہے اسی طرح اپوزیشن کا بھی ایک ریلی ہے یا جلسہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ بہمی افہام و تفہیم سے ہم راستوں کا اور جلسے کا کا تیین کر لیں بہنی طرف سے آج ان کو پیشکش ہے اور میں نے ڈی سی اسلام آباب کو بھی ہدایت کی ہے کہ ان کی مقامی قیادت سے ملکے اپوزیشن کی قیادت سے ملکر اور پی ٹی آئی کی لوگوں سے بھی ملکے الگ الگ جلسے اور راستوں کا تیین کیا جائے کیونکہ جمہوریت میں تصادم کی گنجائش نہیں ہے جمہوریت افہام و تفہیم کا اور جمہوریت جو ہے ایک دوسرے کے لیے راستہ بنانے اور ایک دوسرے کی بات سننے کا نام ہے اور اگر یہ کسی طرح خدا نہ خاصہ یہ کسی ٹکراؤ میں چلا گیا تو اپوزیشن کو کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے میں بار بار دھرانا نہیں چاہتا میں بار بار دھرانا نہیں چاہتا لیکن ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے معاشی سیاسی اقتصادی انٹرنیشنل حالات ایسے نہیں ہیں کہ اس ملک میں کسی سیاسی تصادم کی گنجائش ہوں عدم اطمار آپ کا آئینی حق ہے آپ آئیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بطور وزیر داخلہ کہ کسی شخص کے لیے کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہوگا آپ نے سندھ ہاؤس میں چار سو اسی لوگوں کا آپ سکارڈ لے کے آئے ہیں دستے لے کر آئے ہیں آپ پانچ سو اسی لے آئے ہیں ہم آپ کو سندھ ہاؤس میں ڈسپیٹرب نہیں کر رہے ہیں میں نے کل بھی کہا پھر بھی آپ نے جو بندے ہیں ادھر ادھر کر دی ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی ہم نہیں جا رہے ہیں سندھ ہاؤس جس طرح پنجاب ہے اس میں پنجاب کی پولیس ہے لیکن ایک حد تک پولیس رکھیں اگر آپ چار چار سو اور پانچ پانچ سو پولیس کے جتھے لائیں گے تو وہ بدمزگی کا بھی احتمام پیدا ہو سکتا ہے جب وزارت داخلہ آپ کو یہ شروٹی دیتی ہے کہ ہم سندھ ہاؤس میں داخل نہیں ہوں گے اور سیکنڈلی اینڈ لاسٹلی کہ پاکستان اپنے سیاسی اہم ترین دور سے گزر رہے ہیں یہ دو ہفتے اہم ترین دور ہیں اٹھارہ سے لے کے چار تاریخ تک اور جب یہ سپریم کورٹ میں جائے گا اس وقت بھی ساری قوم کی نظریں اس طرف لگی ہوں گی کیونکہ سارے میڈیا میں آج کل اعتماد اور پرائیم نیسٹر کا جلسہ اور جو اسلاموفوبیا میں بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے عمران خان کو یونائٹی نیشن میں اس کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن اس بات کو نہ بھولا جائے کہ غلطی کی گجائش نہیں ہے بے وکوف کم اقل زینی پستی کے شکار ہمیں سندھ ہاؤس میں دہشت گردی کرنے کی کیا گنجائش ہے ہمارے پاس ساری اطلاعات ہیں ہمارے پاس بہت دنوں کی اطلاعات ہیں کہ یہ آٹھ نو دس بارہ ہمارے آدمی جو ہیں وہ کہاں ہیں آج کل تو آپ کو پتا ہے لوکیٹر آگئے ہیں آج کل ڈرون آگئے ہیں آج کل تو ہر پتا ہوتا ہے کہ کون بندہ کہاں ہے آپ کا پتا ہوگا گھنٹے بعد آپ کہاں ہوں گے جی میں ہوں میں اس پارٹی میں ایک ہی شخص ہے ایک ہی لیڈر ہے ایک ہی پارٹی ہے اس کا نام ہے عمران خان اور شیخ رشید عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے اور جو بکنے والے لوگ ہیں وہ بھی واپس آ جائیں اور جو حلالی اور اصلی ہوتا ہے وہ امتحان کے وقت اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جو مفاد پرست ہوتا ہے اور ضمیر فروش ہوتا ہے وہ جب اپنے حلقوں میں جائیں گے ان کو پتا لگ جائے گا اس لیے میں سیاسی بڑا ورکر ہونے کے سیت سے انہوں کہتا ہوں واپس آ جاؤ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے کس کے مالے سے جی ہاں وہ ریفرنس پیش ہو رہے ہیں وہ ریفرنس پیش دیکھیں ہر ایک آدمی کا اپنا مزاج ہے میں عمر کے اس حصے میں اب میری سولمی وزارت ہے پندرمی سول بھی نہ ہو جائے گئیں سو میں ان کو پی ٹی آئی کے لوگوں کو اور سب اطاعدیوں کو بھی کہتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ آؤ اسی میں آپ کا فائدہ ہے جی بیٹے یہ بتائیے کہا کہ آپ نے بندر آنچ کی تجویز دی ہے امت سے آپ تساتھ ہوتا کے کچھا زائر کریں ایسا نہیں لگ رہا کہ اب جمہوریت کی بسات لپیٹنے میں آپ سب سے پہلے ہوں گے میں جمہوریت کی بسات لپیٹنے میں تو پہلے نہیں ہوں گا نہ میرے میں ایسی طاقت ہے میرا حلقہ ضرور ہے جو جمہوریت کی بسات لپیٹتا ہے لیکن میں کسی کے ساتھ نہ رابطے میں ہوں وہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اسی کے ساتھ جاؤں گا قومی اسمبلی کے عدم اعتماد کے دن کتنے لگیں گے ابھی یہ کچھ فائنل نہیں ہے یہ سپیکر سے آپ سوال کریں یہ قومی جو عدم اعتماد ہے وہ کتنا آگے چلے جائے گا سپریم کورٹ میں ریفرنس کے بعد یہ مجھے نہیں بتائیے عدالت جانے اور سپریم کورٹ جانے کہیں نہیں جا رہے خان صاحب خان صاحب ہے فیصلہ کن لڑائی لڑیں گے اور چوروں ڈاکھوں لٹیروں منی ڈانڈروں کی سیاسی تابوت میں آخری کی ٹھوکے گا جو شخص اس کا نام ہے عمران خان لیکن میں سب جو لوگ ادھر ادھر بیگ گئے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں سے حالانکہ میرا تعلق صرف عمران خان سے ہے ان کو کہتا ہوں واپس آجاؤ کچھ نہیں کہا جائے آف کورس بہت زبردست سوال کی ہے کہ اگر تصادم ہوتا ہے تو یقیناً اس ملک کو یہ اسلامی دنیا کی سب سے بڑی اٹامک سٹیٹ ہے یہ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں یہ پشتائیں گے ہاتھ ملتے رہیں گے اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کہ کون سی گورمنٹی نیشنل گورمنٹ اور ٹیکنو کریٹ گورمنٹ تو کہاں گئی نواز شریف کی تقریریں ووٹ کو عزت دو ووٹ تو اس چوک میں آپ نے اس کا مردہ خراب کر دیا ہے جب آپ یہ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کہ نیشنل گورمنٹ بنے گی اور پانچ سال کے لیے ٹیکنو کریٹ گورمنٹ بنے گی تو اس چوک میں کونسیچوشن ایوینیو میں آپ نے نواز شریف کا سیاسی سلوگن بغیر غسل دیے دفن کر دیا ہے اور جو لوگ ہر آدمی اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرتا ہے آدمی کو حق حاصل ہے کہ اگر آپ عمران خان کے خلاب بھی ووٹ دینا چاہیں تو آپ میں اتنی جررت ہونی شہی ہے جب آپ کو انٹریئر منسٹر یہ گرنٹی دیتا ہے کہ کوئی آپ کی طرف مہلی نظر سے نہیں دیکھے گا تو آپ کیوں چھپے چھپے پھر رہے ہیں کیوں آپ لوگوں کی کسٹڈی میں جا رہے ہیں اور کیوں آپ جمہوریت کو چھانگا مانگا بنا رہے ہیں کیوں آپ جمہوریت کو مری بنا رہے ہیں جمہوریت کی جتنی میں اپنے سیاسی تجربے سے کہہ رہا ہوں اور اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں تھا جس نے یہ ویڈیو گورنر ہاؤس کی لوگوں کی چھے آدمیوں کی چلائی میں سمجھتا ہوں یہ عمران خان کے لیے اس نے بہت بڑی سپورٹ کی اور جس نے یہ ویڈیو بنائی اور سارے ٹی ویوں نے چلائی میں سمجھتا ہوں ساری قوم کے سامنے اور اپنے حلقوں کے سامنے یہ لوگ بے نکاب ہو گئے بے شک یہ کہیں کہ انہوں نے پیسے نہیں لیے لیکن حلقوں میں ووٹر جو ہوتا ہے وہ کینڈیڈیٹ سے زیادہ سیانہ اور اکل مند ہوتا ہے جو بکے گا بکے گا خریدے گا فروخت کرے گا اور جملہ میرے ذہن میں آیا ہے انہوں نے سندھ ہاؤس کو سٹاک اکسچینج منا دیا ہے کراچی کی سٹاک اکسچینج نیچے چلی گئی ہے سندھ کی سٹاک اکسچینج اسمان پہ چلی گئی ہے اور سندھ کی سٹاک اکسچینج بے انٹیریئر منسٹری کوئی دھاوہ نہیں بول رہی آپ کیوں خوف زدہ ہیں آپ کے جو چور ہوتا ہے اس کے پاؤں ہی ہوتے دونوں مجرم ہوتے ہیں ارادہ قتل والا بھی اور قتل کرنے والا بھی دونوں کے لئے کون انہیں جو آپ ارادہ ایک قتل کرے وہ بھی مجرم ہے اور جو قتل کرے وہ تو ہے ہی اور جو جو اس ضمیر کی خرید و فروخت کی سٹاک اکسچینج میں اچھا کیا جو نکل گیا ہے وہاں بدبو پھیل رہی ہے اور ٹی وی نے جس جس کا چیرہ دکھایا ہے وہ حلقے میں جانے کے قابل نہیں ہے یہ نہ ہو کہ لوگ ان کے مو کالے کر دیں واپس آ جائیں تاکہ آپ کو ری پینٹ کر دیں دیکھیں وہ دھمکیاں کوئی نہیں دے رہا میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں تو ان کو کہہ رہا ہوں واپس آ جو بھئی اتادیوں کو بھی کہہ رہا ہوں امکی ام کو خاص طور پر میں کسی پارٹی کو ایک پارٹی کے بارے میں میں نے بات کی تھی وہ خفا ہوگی اس لئے میں اس کا نام ہی نہیں لیتا میں امکی ام کو کہہ سکتا ہوں مجھے ان پر مان ہے میرا ان سے تلق اس وقت تھا جب وہ مہاجر سروڈنٹ آرگنیزیشن تھی اور میں ایم ایس ایف کے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا اور میں نے تو ان کو گلے نہیں دیا کہ ستتر کے الیکشن میں میں شیخ ہوں میں نے چھرے والی بندوق نہیں استعمال کی میں کڑیاں والا قتل میں جناب علی ایک سال گجرات گزارا ہے ان سب لوگوں کو کہتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ آؤ تمہیں کچھ نہیں کہا خان کا آخری سوال ہوتا ہے کون سا ہوں دیکھیں معاملات تو تھوڑے بہت لوگوں کا پتہ تھا دیکھیں جن لوگوں کا پتہ تھا جو میرے پاس اطلاعات تھی اور جو ہمیں مختلف ایجنسیوں سے اطلاعات ملتی تھی وہ پانچ سے چھے آدمیوں کی تھی یہ نو سے بارہ آدمی تو آپ لوگوں نے ہمیں دکھا ہے ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں اگر آپ کیمرے نہ ہوتے تو آج ان کے لئے علاقوں میں پریشر نہ ہوتا ان کے کئی رشتہ دار ہمیں فون کر رہے ہیں شیخ صاحب گھبرائے نہیں یہ عمران خان کو ووڑ دیں دیکھیں یہ ساری باتیں تو کل آپ نے خود بتا دی انہوں نے خود کہا کہ ہم جناب علی آئے ہیں جو کچھ آپ نے دکھایا ہے وہ ہمارے پاس ہیں ہمارے پاس کوئی آئی بی کا ریکارڈ تو نہیں جو پیش کرنا ہے جو کچھ کیمروں نہ دکھایا ہے وہ ہی سپریم کورٹ میں بھی جائے گا اور اسی پہ ریفرنس ہوں گے لاس تری کوئسٹن میرا ٹائم دس منٹ ہے کچھ املاک یہ نہیں کہ کچھ غیرونی طاقتیں دوسیں جب ہوں گے پوڑی پیل 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 دیں آف کورس وہ کیا میں لفظ استعمال کرتا ہوں کہ جو خریدو انٹرنیشنل انویسٹرز جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہاں ایک ازاد خارجہ پالیسی کا ملک ہو وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان روس اور چین کے ساتھ کھڑا ہو اور یہ سامراجی دولت پر خریدو فروخت کرنے والے یہ سامراجی سنڈیاں جو ہیں یہ تلف ہو جائیں گی پاکستان اپنے میک اور بریک میں سے گزر رہا ہے اگر آج جمہوریت کو دھچکہ لگا تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ دس سال تک آپ آپ یہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم نیشنل گورنمنٹ بنائیں گے ہم ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ بنائیں گے ہمت ہے تو بنا کے بتاؤ عمران خان آپ کا جینہ مشکل کر دے گا ایک ہی سلسلہ ہے کہ جمہوریت کو کھلی چھوٹو آزادی سے لوگ آپ کا ووڈ ڈالیں بے شک ہمارے خلاف آ کے لائیں آپ کو پتہ کیا چاہتی ہے اسلام آباد میں میں فاقی وزیر داخلہ شیخ رشید اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں میڈیا کے سوالات کا جواب دے گا